میں ہوں قلیم اللہ آج ہم بات کریں گے آدھر بھائی جان باقو میں موبائل رپیرنگ شو بنانے کے حوالے سے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لئے انویسمنٹ کتنی چاہیے ہمارے ساتھ ہے علی اکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں آدھر بھائی جان باقو میں موبائل رپیرنگ شو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لئے انویسمنٹ کتنی چاہیے جی کلیم اللہ اگر ہم کوئی بھی سروس یہاں پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ موبائل رپیرنگ ہے لپٹوپ رپیرنگ ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ کو کمپنی ریجسٹر کرونا ہوگی وہ آپ سوال پروپرائیٹرشپ یا لنسی ریجسٹر کروا سکتے اس کے بعد آپ کو پلیس جو ہے رینٹ آؤٹ کرنا پڑتی تو آپ سیٹی سینٹر میں جہاں پر رش ایریا ہے کسی میٹرو کے باہر یا سیٹی سینٹر میں ایک اچھی سی جگہ دیکھ کر جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے آپ وہاں پر ایک جگہ جو ہے رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ اپنے سروس جو ہے آسانی سے شروع کر سکتے ہیں باقی جہاں تک باطری انویسمنٹ تو زیادہ تین سے چار آزار ڈالر انویسٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں جیسے پانچ سی سو ڈالر آپ لگا لیں کمپنی کا اور چار سے پانچ سو ڈالر آپ اس جگہ کا کرایا لگا لیں جج جگہ پر آپ نے کام کرنا جیسے اور اس کے بعد آجائے کہ آپ نے کچھ اسیسریز رکھنا ہوں گی کچھ اپنا جو ہے وہ سیٹ اپ بنانا ہوگا تو اس کے لیے کوئی تقریباً دو اڑا ہزار ڈالر اس کے لیے آپ پرچہ لگانے تو اس کے مطلب ہے کہ اگر آپ کے بعد چار آزار سے پانچ آزار ڈالر تک انویسمنٹ ہے تو آپ آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں سر آپ ہمیں بتائیں کہ شو بنانے کے لیے ہمیں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ دکان کتنے میں قرائے پر مل سکتی ہے کیا سٹی سینٹر میں دکان مناسب قیمت میں قرائے پر مل سکتی ہے جی موبائل رپیرنگ کے لیے کوئی آپ بہت بڑے سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہوتی موبائل رپیرنگ کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر ایک جو ہے دو میٹر سے چار میٹر سکوئر یا اتنا ہی تین چار میٹر سکوئر جو ہے جگہ آپ کے لیے کافی ہوتی ہے تو وہ جو ہے آسانی سے آپ کو لے سکتے ہیں مثلا جیسے تین سو ڈالر سے چار سو ڈالر میں آپ کو وہ جگہ آسانی سے آویلیبل ہوتی ہے سٹی سینٹر کی بات کر رہا ہوں لیکن اگر آپ سائیڈ اپ پر لے لیتے ہیں تو دو سو ڈالر میں بھی آپ کو مل جاتی ہے جو آنا جانا ہے تو جتنے بھی کلائنٹ ہے آپ کے پبلک میں ہی ہے تو اس لیے زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے ایسی شاپس جو ہیں میٹر کے باہر یا سیٹی سینٹر میں ہی ہیں یا کسی یونیورسٹی کے پاس ہے یا پھر کسی بزنس سینٹر میں ہے تاکہ لوگ آسانی سے ایکسس کر سکیں اور آپ سے سروس جو لینا چاہتے ہیں لے سکیں تو وہ اس کا قرائے آپ میں اندازہ لگانے کے تین سو سے چار سو ڈالر تک اس کا پر منت رینٹ ہے سر آپ ہمیں بتائیں کیا موبائل اسیسریز کے لیے یہاں پہ کوئی مارکٹ ہے ہمیں وہ آسانی سے مل جاتی ہیں جی کلیم اللہ یہاں پر بینہ بزار جیسے میں نے بتایا بینہ بزار جو ہے وہ ہوسل مارکٹ ہے وہاں سے ہر طرح کی اسیسریز آپ کو مل جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹونٹی ایٹھ میں وہاں سے بھی آپ کو ہوسلز بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو ہر طرح کی اسیسریز جو چائنہ سے ایمپورٹ کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ کنٹریز سے ایمپورٹ کر رہے ہیں تو وہ آسانی سے آپ کو اسیسریز آویلیبل ہیں there is no problem آپ جو ہے ٹونٹی ایٹھ میں سے بھی لے سکتے ہیں بینہ بزار سے بھی لے سکتے ہیں اور جو بھی ایکوپمنٹ آپ کو ریپیرنگ کے لیے چاہے وہ بھی بڑے آسانی سے یہاں پر آویلیبل ہیں زبرد ہے سر سر موبائل ریپیرنگ جو ہم کرواتے ہیں تو یہاں پر اس کے چارجز کتنے ہیں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ دورہ بہتائی سوائے سے گائیڈ کر رہے ہیں علیہ اللہ یہ بہت اچھا سوال ہے بہت سے لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس میں منافع کتنے چارجز کتنے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی بندہ جب موبائل پکڑتا اور پکڑ کے اس کو تھوٹا گھوٹا بھی کام کرتا ہے تو آپ دس سے بیس کے درمیان کا جو ہے مارجن لگا لیں تو ایک منات ایک سو روپیہ پاکستانی تو دس منات کا مطلب ایک ہزار ایک ہزار سے دو ہزار جو ہے آپ نے چھوٹا موٹا بھی اگر کوئی کام کیا ہے اس کا ہلکی سی ریپیرنگ بھی کر دی ہے تو چھوٹا موٹا موبائل کا نقص ہے وہ کلیر کر دیا تو آپ نے ایک ہزار سے دو ہزار تک اسے چارج کر لیا تو سروس چارجز جو ہے یہاں پر بہت اچھے ہیں آپ پاکستان کی نصبت دو تین گنا زیادہ ہیں اور اس میں پوٹینشل بھی ہے زبردستہ ہے سر کیا پاکستانی بھائیوں کے لیے اس کام میں سکوپ ہے یہاں پر؟ جی جی پاکستانی بھائیوں کے لیے اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ چار پانچ ہزار ڈالر کی انویسمنٹ کے ساتھ وہ یہاں پر آسانی سے کام شروع کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اسیس کا پوٹینشل کافی زیادہ ہے کیونکہ سروس چارجز بہت مہنگے ہیں اور تیسری بات وہ اسیسریز میں بھی بہت اس میں مارجن کما سکتے ہیں یہاں پر جو ہے اسیسریز یہاں بہت مہنگی ہیں جیسے آپ چارجز کی بات کرتے ہیں یا آپ یہاں پر سیم سیلز کرتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ کورز وغیرہ لگانے ہیں تو پروٹیکٹر جیسے ہم بہت ہیں یہ چار منات جو ہے اس کے لے لیتے ہیں جو پاکستان میں سو ڈیڑھ سو میں لگا دیتے ہیں ایسا ہی ہے سر کیا یہاں پر نئے اور پرانے موبائل ہم سیل پرچیز کر سکتے ہیں جی بلکل اس کا بلکہ بہت اچھا ہے یہاں پر یہ ہے کہ یہ سمجھ لے کے چھوٹا چھوٹا موبائل یہ پرچیز کرتے ہوئے جو ہے وہ سپوس کریں کہ آپ سے ساٹھ منات میں لے لیں گے لیکن اس کو سو منات میں وہ سیل کر دیتے ہیں چاریس منات کا مارجن جو ہے وہ بڑی آسانی سے اس میں رکھتے ہیں اور سیل پرچیز کا یہاں پر جو سائٹس پر بھی کام ہوتا ہے تھاپ اے زیڈ ہے لالا فو ہے ڈیفرنٹ سائٹس ہے وہاں پر بھی تو لوگ اپنے موبائل جو ہے یوز موبائل سیل بھی کر رہے ہیں اور پرچیز بھی کر رہے ہیں اس میں مارجن بھی بہت زیادہ ہے تو یہ ایک اچھا کام ہے یہاں پر اللہ حافظ